بحث اس بات کو لے کر مچے ہوئی ہے کہ کیا نفع ہے کیا نقصان ہے کتنا فائدہ ہے کتنا گھاٹا ہے عام آدمی کو واقعی یہ راحت ہے یا جو پیسہ جمع ہو رہا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ جیسے تمام بپکشی پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا گھوٹالا ہے لاکھوں کرونوں کا گھوٹالا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا اس پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے پروکتہ جیتو پٹواری ساتھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا اور ویدھائک وملا باتھم بھی میرے ساتھ موجود ہوں گی روشن گوڑ ورسٹ پترکار میرے ساتھ موجود ہوں گے اور دیواکر ویش جو کی چارٹڈ ایکاؤنٹ ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے ویویک یادہ جو کی عام آدمی پارٹی کے پروکتہ ہیں ان سے ہم چرچہ کریں گے ویجائے ترباری جو کی پورو ادھکش ہے زیلا کوپریٹیو بینک کے ان سے ہم چرچہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا تصویر کس طرح کی سب سے پہلے بات کروں گا دیواکر صاحب سے دیواکر صاحب آپ چارٹڈ ایکاؤنٹ ہے زیادہ سمجھتے ہیں حساب کتاب کو سرکار جو حساب کتاب دے رہی ہے وہ صحیح ہے یا ویپکش جس حساب کتاب کی بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے میں سب سے پہلے سب کو یہ بتانا چاہوں گا جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے ہندوستان بھر میں سبی بینکوں کی تقریباً ایک لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ برانچز ہیں اور ہمارے دیش کی پاپولیشن جو سب لوگ بتاتے ہیں اور سنتے ہیں ایک سو پچیس کروڑ ہے اس حساب سے ہمارے ہر بینک میں ایوریز نو ہزار چار سو دس کھاتے ہیں اگر ہم اس کو پردان منتری جی کی پچاس دن کی یوجنا سے کمپیر کریں تو تقریباً ایک سو اٹھاسی یا یوں کہیں کہ دو سو کسٹمرز کو ہر بینک نے پر ڈے ہینڈل کرنا ہے ڈیل کرنا ہے ان کی سمسیاؤں کو سلجانا ہے ان کا پیسہ لینا ہے اور ان کا پیسہ دینا ہے تو یہ جو افرات مچیوی ہے بینکوں میں کیس جمع کرنے کی یہ صرف ہمارے دیش کی ایک جنرل ڈس سٹسفیکشن اور انسیکیورٹی کی فیلنگ کا جو آبھاس ہماری دیش کی جنتہ کو اتنے سالوں سے پولٹیکل سسٹم یا ادروائز رہا ہے اس کی وجہ سے انہیں اپنے پیسوں کی چنتہ ہے اور وہ اس کو جمع کرنے کے لیے یا کنورٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے کوشش دیرا سوال آپ سے یا آپ نے یہ کہا کہ جو گراہکوں کی چنتہ ہے جتنے بینک ہیں جتنی سنکھیا ہے بہت زیادہ افرات افری نہیں ہونی چاہیے بہت سامن طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ پردھان منطری نے پچاس دن مانے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پریشان ہیں جو اپنا سفید کالا کرنے میں زیادہ روچی دکھا رہے ہیں ایسا آپ کہنے چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے دوسری وجہ جو ہے وہ انسیکیورٹی ہے ہر کوئی آدمی جلدی سے جلدی جا کے اپنی سمسیہ کا نوارن کر کے اپنے بینکوں کے اندر میں پیسہ وہ جمع کر کے نبٹنا چاہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی آدمی ایماندار ہے اور میں یہ بھی کہنے کی استطیق میں نہیں ہوں کہ ہر کوئی آدمی بے ایمان ہے اور نشید روپ سے جب اتنے بڑے نڈنے دیش کے حط میں لیے جاتے ہیں تو ان نڈنےوں کے اندر کچھ نہ کچھ سمسیہ آئے تو ہمیشہ آتی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک ایک مہینے کے لیے ہرٹال کرتی رہتی ہیں دیش کو بند کرتی رہتی ہیں اس ٹائم بھی گراہکوں کو اور جنرل پبلک کو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے بیعبار کا بھی نقصان ہوتا ہے دوڑ فوڑ بھی ہوتی ہے کچھ مرتوی بھی ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر یہ کچھ چھٹ پٹ گھٹنا ہے اگر دیش کے اندر ہو رہی ہیں جو کی اتنے بڑے نڈنے کے ساتھ میں ہو سکتی ہیں جو کی ندنی ہے کچھ نہیں ہونا چاہیے اسی سے جڑا ہوئے آپ سے سوال پوچھنا جاتا ہوں کیونکہ آپ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ جس کا جواب دے رہے ہیں اس کے بعد یہ پوری چرچہ ہوگی اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پکش وپکش آخر لڑک اس بات پہ رہا ہے تب جب لوگ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں یہ جو چرچہ کی جا رہی ہے کہ کئی لاکھ کروڑ روپے سرکار کے ایکاؤنٹ میں آ جائیں گے وپکش کہتا ہے یہ چھلابہ ہے یہ پیسہ جنتہ کو ملنے والا نہیں ہے یہ رائٹ آف ہو جائے گا یہ عجیب سی ستی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں دیش کی ارثبہستہ خراب ہو رہی ہے اس کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں یہ پیسہ تو پیسہ ہے ہی نہیں یہ تو ردی ہے یہ صرف بینکوں میں جمع ہو رہی ہے اور ultimately یہ ڈسٹروائے ہوگی جہاں تک سوال ہے نا جمع ہونے والی راشی کا جو کی ایک نکلی نوٹ ہو سکتے ہیں یا کافی حد تک بینامی وہ سمپتی اور وہ دھن ہو سکتا ہے جو کی لوگ اس وولیوم کو ڈیکلیئر کرنے کی اور بنانے کی استطیق میں ہی نہیں ہے وہ تو نشت روپ سے ہوگا بر جو بھی آدمی انکم ٹیکس کے اندر اس کے پرادانوں کے انترگر اس پیسے کو جمع کرانے کی استطیق میں ہوگا اپنے لیگل کنسٹینٹس اپنے چارٹڈ ایکاؤنٹس اپنے ٹیکس ایڈوائزر کے ساتھ میں مدد لے کے وہ آدمی اس کو نشت روپ سے کرنے کا پریاس کرے گا جہاں تک سوال ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کا یا روز جو ہم دھمکیاں سنتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے کی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کہ یہ ہو جائے گا ڈائی لاک روپے تک کے لیے ویسے بھی انکم ٹیکس ایگزمٹڈ ہے اگر ڈائی لاک تو موڈی جی نے پرانی سیونگز کو جمع کرنے کے لیے بولا ہے ڈائی لاک تک کی انکم ویسے ہی ایگزمٹڈ ہے اب ہمارے اتنے وڑے دیش کے اندر میں میں کہتا ہوں میری اپنی جانکاری کے حساب سے اور نولیج کے حساب سے بلادر پانچ لاک روپے تک کے آدمی کو کوئی سمسیہ ہونی ہی نہیں چاہیے اپنا کیس ڈپوزٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے دیش میں آج کی تاریخ تک ایسا کوئی کانون نہیں ہے کہ ہم کیش ان ہینڈ اپنے پاس میں نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کو جلدباجی کرنے کی آوشکتہ کیا ہے جب ہمارے پاس سفیشن نمبر اور برانچز ہیں جب ہمارے پردان منتری جی کا یہ ایشورنس ہے کہ کسی بھی جینیون آدمی کو نہیں ستایا جائے گا نہیں فرشان کیا جائے گا اگر انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اس چیز کا نوٹیس بھی دیتا ہے تو بلی بات ہی ہم لیگل ترمبر کے اندر ہیں اور اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ آپ نے جو تمام باتیں کہی اسی کے اردگرد ہم چلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پچاس ہزار کے اوپر جو جمع کرے گا انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اس سے پوچھ سکتا ہے ڈھائی لاہ روپے تک جو جمع کرے گا وہ پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی آئے ہے کیا یہ آپ کہاں سے لے کے آئے تمام طرح کی چرچہ ہے چونکہ آپ نے کہا کہ پردھان منطری اس بات کو کہہ رہے ہیں انہوں نے اشراس دیا ہے تو تھوڑی سی پریشانی یہاں پر کیونکہ پردھان منطری نے وپکشی پارٹی نے یہ بھی کہا تاکہ پندرہ لاکھ آر آدمی کی جیب میں ہوں گے ویدیش سے کالہ دھاندیش میں آئے گا تو وہ ایک ویبات کا وشہ ہو سکتا ہے اس میں سہمتی اسہمتی ہو سکتی ہے جس کو ہم چرچہ کریں گے روشن ہمارے ساتھ موجود ہے روشن سرکار کے کس پورے فیصلے کو اور وپکش کی اس پرکریہ کو آپ کیسے مانتے ہیں ایک بہت اچھی سکیم جو اس دیش کو آگے لے کے جا سکتی ہے وہ اب دیوستہ کی شکار ہو رہی ہے اب دیوستہ کیسی ہے کہ جو ہمارے پاس انفراشکچر ہے جو ہمارے پاس بینکنگ سسٹم ہے ای ٹیم ہے فیصلہ لاغو کرنے سے پہلے ان کی تیاری نہیں ہوئی جو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں جو لمبی لمبی کتارے دیکھ رہے ہیں اور خاص خاص اس آدمی کی پیڑا دیکھئے جس کے گھر میں کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے جس آدمی کی اپنی ایکونومی چھوڑی سی ایکونومی ایک سبجی والی کی جو منڈی سے سبجی لے کے آتا ہے دن بر سبجی بیزتا ہے اس میں سے ایک انکم لیتا ہے اور اپنے پریوار کو چلاتا ہے وہ فیلال ٹھپ ہو گیا کیوں کہ آپ نے وہاں تک نہیں سوچا تھا کہ آپ کی اس نوٹ بندھی کا اثر وہاں تک کیسا ہوگا انہیں تھا یہ بہت اچھی سکیم ہے جو اس دیش کو گھن کی طرح جو کالا دھن نگل رہا ہے اس دیش کو اس پہ اگر روک لگے گی پورا دیش کا بھلا ہوگا لیکن اس سکیم کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے تیاری ہونی چیئے تھی جہاں تک بات ہے کہ پردانو منڈی جی نے جیسے کہا کہ گوپنیتا اس میں بڑھت نہیں جرور آگر اس میں گوپنیتا بڑھت نہیں ہے تو گوپنیتا آپ وہاں بھی بڑھت سکتے تھے کہ ہم اپنا انفرسکٹر کیسے ڈیولپ کرتے ہیں کیسے ہم اپنے بینک کو اپنے نوٹوں کو تیار کر سکتے تھے اور ایٹیم کو بھر سکتے تھے بینکوں کو بھر سکتے تھے تاکہ جنتہ کو جو اچانک آفت آئی ہے جو اچانک ان کے پاس جو پیسے کی جو فلو کم ہوا ہے ایک دم رکھ سا گیا ہے وہ نہیں ہوتا اور آج جو جو لمبی لمبی کتارے دیکھ رہے ہیں ان کتاروں کے کارن کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ویبکس کیوں ہلہ مچا رہا ہے ویبکس اس لئے ہلہ مچا رہا ہے کہ جو جنتہ رو رہی جنتہ کی جو آنسو دیکھ رہے ہیں ان کا خانسلہ بڑھ رہا ہے انہوں نے جو اپنا بلیک منی جو انہوں نے ادھر دور سے کمائے پیسہ جو سرطہ پکشوں بیٹھے لوگ ان کے پاس بلیک منی نہیں ہے دونوں کا دونوں کا دونوں کا یہاں پہ راجنیتک دل کوئی بود کا دولہ نہیں ہے ان کا جو رونے کا کارن ہے ویبکس دلوں کا جتنا ویبکس نہیں راجنیتک دلوں کا جو شو سرابہ کا کارن ہے وہ جنتہ کا جو گصہ ہے اس کو بھوڑانا چاہتے ہیں تو اگر جنتہ کا گصہ اگر ہم دو چار دس دن میں ختم کر سکتے ہیں اگر جنتہ کو ہم سمجھا سکیں ان کو ہم اگر کیس دے سکیں جس کی گھر میں پانچسو کا نوٹ ہے لیکن وہ سو روپے کی دوائی نہیں لے پا رہا ہے اگر اس پچیس سو پہ کی تیس سو پہ کی سبزی نہیں کھرید پا رہا ہے چیونکہ پانچسو کا نوٹ تو ہے لیکن سبزی نہیں کھرید پا رہا ہے اگر وہ سبزی ڈلا سکیں کو راشن دلا سکیں ویبک سحب دیبیک صاحب کو کچھ کمیاں ہیں کریانویل میں کچھ کمیاں ہیں جن کے کارانڈا ستہی اس طرح پر پریشانی آ رہی ہے لیکن یوجنا بہت اچھی ہے اور مقصد بھی بہت اچھا ہے اس طرح کی چرچہ بھی نکل کر آ رہی ہے پھر اتنا زیادہ ویروت کیوں اور ویروت اس طرح کا بھی کیوں کہ یہ آٹھ ہلاک کروڑ کا گھوٹ ڈالا ہے آپ کی پارٹی کہتی ہے مروت جی دیکھئے منشاہ پہ سک پیدا ہونے لگایا جس طرح سے چیزیں نکل کر کے آ رہی ہیں کیونکہ سب سے پہلے یہی پردان منطری جی نے اور ان کی پارٹی نے چلہ چلہ کر کے کہا تھا سو دن کا وقت دے دیئے اور ویدیشوں میں جمع کالا دھن لا کر کے دیش کے ہر ایک ویفتی کے ایک 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 اکاؤنٹ میں پندرے لاکھ روپیہ ڈالوا دیں گے چھوڑ دیئے کم سے کم وہاں کچھ کاروائی تو کرنی چاہیے 648 کے قریب لوگوں کی سپریم کورٹ میں لسٹ ہے اس پر کیا کاروائی کی اصلی کارا دھن جہاں پہ ہے کریپشن کا پیسہ ہندوستان میں بھی ہے لیکن موٹا پیسہ جہاں ہے وہاں انہوں نے اٹیک نہیں کیا اس کا کارن کیا ہے وہ پیسہ کس کا ہے وہ پیسہ ان کے چہتے لوگوں کا ہے اور جہاں تک ہندوستان کو انہوں نے پورے ہندوستان کو ایسے گھوشت کر دیا جیسے سارا پلیک منی ہم عام آدمیوں کے گھروں میں رکھا ہوا ہے ہم لائنوں میں لگ رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی چیزیں کی ہے کہ ابھی سب کو پتا ہے پورے دیش کو پتا ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ گتیوک پتیوں کے اوپر بکایا ہے اس دیش میں اور بینکوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا کہ اس کی ریکوبری نہیں ہو سکتی اب سب سے بڑی دکت یہ پیدا ہوتی ہے بینکوں کی حالت بہت خستہ ہے اس کو بھرا کیسے جائے آم آدمی کو لائن میں لگا کر پردھان منتری جی نے بینکوں کی خجانے کو بھرنے کا پریاس کیا ہے اور سب سے بڑا اوزہار جی دیکھیں کل ہی بارہ سو کروڑ روپیہ یہ ان کا مالیہ جی کا رائٹ آف کیا گیا ہے یہ کیا مزاک ہو رہا ہے دیش کے ساتھ جہاں اٹیک کرنا چاہیے وہاں آپ نہیں کر رہے ہیں اس لئے آپ کی منشاہ پر سک پیدا ہوتا ہے دیش کے پردھان منتری جی نے ان کا ساتھ کیا ان کے سوکچ بھارت بھیان میں جھاڑو لے کر کہ ان کے اجریبال دلی کی سڑکوں پر نکلے یوگا بھی کیا آپ نے چھتائی لے کر کے یوگ کرنے نکلے جہاں 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 ان کا مدر کر سیاں جہاں جہاں سایوگ کیا لیکن جہاں گلت کریں گے عام آدھی پارٹنگ کا ویروت کرے گی ان کی منشاہ پر سک نہیں تھا اماندار ان کو ہم پورا دیش سمجھتے تھے اور ہم لوگ بھی مانتے تھے کہ پردان منتری یہ بہت اماندار ہیں لیکن جس طرح سے ہمارے دلی ویدھان سبا کے پٹل پہ جو پیپر رکھے گئے ہیں آدھی تیوڑڑا گروپ کا جو پورا معاملہ نکلا ہے جس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے جس کے جو آن ریکارڈ ہے پچیس کروڑ روپے گجرات سی ایم کا کیا مطلب ہوتا ہے سی ایم گجرات کا کیا مطلب پچیس کروڑ روپے کا اس میں آدھی تیوڑڑا گروپ کے طرف سے جو ریکارڈ میں ہے بھملا جی اسکیم اچھی ہے اسکیم اچھی ہے پریاس اچھا ہے وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اچھا کام کرتے ہیں وہاں وہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں اچھا کام نہیں کرتے ہم آپ کا ویروت کریں دیکھئے ایسا ہے اگر اس اسکیم کا ہمارے آدھرنیے جو آپ پارٹی کے چیف مینسٹر ہیں کہ جیبال جی انہوں نے اور ممتہ بلر جی دو امانداری کے اوپر چنال وڑکر آئے تھے اور جیتے تھے اور بھاری بہمت جنتہ نے دیا تھا اگر وہ اس بات کا ویروت کر رہے ہیں تو انگلی ان دونوں کی طرف اٹھ رہی ہے اس سمیں جنتہ کی میں پارٹی کے چیف مینسٹر نہیں کہہ رہی ہوں عام جنتہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کہ جیبال سنبید نہیں تھی مجھے ممتہ سنبید نہیں تھی کہ اس لڑائی میں وہ پی ام کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پی ام نے عام جنتہ کو اور بڑے سوکا اور بڑے آدمی جنہوں نے کہا ان کے نوٹ بھی چلنے والے نہیں ہیں جو بڑے آدمی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے آپ آدمی کے نیتہ وہ بھی کوئی بچنے والے نہیں ہیں ہر بھیکٹی چھوٹا ہو بڑا ہو جو جس کے پاس بھیکٹ منی ہے چاہے وہ راجنیتی ہو چاہے وہ انڈسٹلیسٹ ہو کوئی بھی نہیں بچے گا چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو میں پارٹی کا بات نہیں کرتے ہیں تو عام آدمی بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں تین دن سے چار دن سے برابر بینک کو میں جو لائن لگی ان کے ساتھ گھوم رہی ہوں آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا لیکن مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ ہر نوجوان کہتا ہے کہ سو پچاس دن کیا موڈی جی نے دیئے ہم تو سو دن دینے کے تیار ہیں بسرتے اس دیش سے بلکل ایک کالا دن ختم ہو جائے اور موڈی کی جند آباد کے نارے وہاں لگ رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت سکھد سکھد انوک ہو رہا ہے بھئی آپ تو ہنسیں گے کیونکہ آپ کے پارٹی کے بات بلیک منی ہوگا اس لئے آپ چلا رہے ہیں جس کے پاس بلیک منی وہی چلا رہے گا جس کے پاس بلیک منی وہی چلا رہے گا یہ تو ساتھ بات ہے کہ اس کا مطلب کہجری بھال جی نے جو چناؤڑا یہ مانداری بھوتے پر سانٹ کالا گروپ کے ساتھ وہ کھڑے نہیں کرے ہیں ابھی تو ان کی پاٹی نے حساب نہیں دیا کہ کلوڑ روپے آپ کو سب کو کتا ہے کہ آپ پاٹی نے حساب نہیں دیا گیا چھوڑا گروپ کے ساتھ سپیلے لیا گیا تھا جتنا پیسہ بیدیسو صاحب آئیے گروپ سے پورا کالیس کلوڑ روپے اس لئے ان کو چلتا ہے جیتو پڑواری ہمارے ساتھ موجود ہیں جیتو جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی چرچہ کی جاری ہے جس طرح کی بات کی جاری ہے کیونکہ آروپ کوئی بھی لگا سکتا ہے آروپ کچھ بھی لگا سکتا ہے